السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں ہمارا جو سیشن چل رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے 99 نیم کو حفظ کرنا تو ان کے وسیلے کے ساتھ اللہ سے دعا مانگنا کس طرح دعا مانگی جاتی ہے ان ناموں کے ساتھ دعا کے کیا عداب ہیں کیا طریقہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو جب ان ناموں کا واسطہ دیا جائے تو ہماری ہر حاجت پوری ہو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا نہ بھولے گا کیونکہ انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں وہ کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے جسے اللہ سبحانہ وتعالی راضی ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے قدران پاک میں فرمایا ہے اور میرے اچھے اچھے ناموں سے مجھے پکارو تو آج انشاءاللہ ہم اس پکارنے کا طریقہ سیکھیں گے دعا مانگنے کے عداب سیکھیں گے جیسے کہ ہر کام کرنے کی کچھ قواعد اور اصول ہوتے ہیں جن کو اختیار کر کے زندگی آسان ہوتی ہے بلکل اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا مانگنے کی کچھ عداب اور اصول اس نے اپنی پیاری کتاب قرآن مجید میں ہمیں بتائے ہیں اور اس دنیا کے سب سے افضل ترین انسان رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں کچھ عداب اور اصول تعلیمات کیے ہیں جنہیں ملہوز خاص رکھتے ہوئے دعا مانگی جائے تو نہ صرف دعا قبول ہوتی ہے بلکہ انسان میں احساس بندگی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اسلام میں دعا کی بڑی اہمیت ہے اسے عبادت کا مخص کہا گیا ہے حد ابو حریرہ سے روایت ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے دین کا ستون اور آسمان کا نور ہے یہ شادہ ربانی ہیں اور جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تمہارے پاس ہوں جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعایں قبول کرتا ہوں لہٰذا انہیں چاہیے کہ میرے احکمات مانے اور مجھ پر ایمان نہ ہے تاکہ فلا کا راستہ اختیار کر سکے بے شک اللہ ہی ہے دعاوں کو سننے والا جب آپ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کریں تو دعا یقین کامل اور اس پر بھروسہ کرتے ہوئے مانگنی چاہیے اور دل میں صرف یہی یقین ہو کہ صرف اللہ ہی رب العالمین ہے وہی ہماری سنتا ہے وہی ہماری حاجات کو پورا کرتا ہے جب کوئی مومن بندہ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا مانگتا ہے آجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ رو کے گریہ زاری کرتے ہوئے تو اللہ سبحانہ وتعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ مجھے حیاء آتی ہے میں اس کی عبادتوں کو اس کی دعاوں کو قبول کروں گا اس کے ہاتھ خالی نہیں جائیں گے یاد رکھیں مسلمان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے لیکن دعا قبول ہونے کی تین حالتیں ہیں نمبر ایک اگر آپ دعا مانگتے ہیں یا تو فوراں قبول ہو جاتی ہے اگر ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے اور اگر قبول نہیں ہوتی نمبر دو یہ ہے کہ آخرت کے زخیروں میں اسے ڈال دیا جاتا ہے کہ آخرت میں اس کا بہت اچھا اور عظیم عجر عطا کریں گے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی اور تیسرا یہ کہ اگر آپ دعا مانگ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ دعا آپ کی قبول فی الوقت نہیں ہو رہی اس کی وجہ سے کوئی مسئبت پریشانی آپ کے اوپر آنے والی ہے وہ ٹل جاتی ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کسی مومن کی دعاوں کو رد نہیں کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کو یہ بات بہت پسند ہے کہ دعا کرتے وقت اس کی قبولیت پر یقین رکھنا چاہیے یعنی اس پر کانفیڈنٹ ہونا چاہیے آپ کو اس قدر کہ اللہ سبحانہ وتعالی میری دعاوں کو ضرور سنے گا یہ ادا اللہ کو پسند ہے ارشاد ہے کہ خبردار بے شک اللہ غافل دلوں کو غافل دلوں کی دعاوں کو نہیں سنتا اب یہاں پہ غافل دل سے کیا مراد ہے غافل دل یہ کہ جب آپ دعا مانگ رہے ہوں تو آپ کو یہ یقینی نہ ہو کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں یا اگر آپ دعا مانگ رہے ہیں تو دل کہیں ہیں دیہان کہیں ہیں الفاظ کچھ ہیں ادا کچھ ہو رہے ہیں یاد رکھئے جن لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی ان میں سے یہ ہیں جو حرام کھاتے ہیں زنا کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں ایسے لوگوں کی دعا اللہ سبحانہ وتعالی قبول نہیں کرتا یعنی ان کے دل کو غافل کر دیتا ہے اور ان کو اپنی دعاوں کو کرتے وقت یقینی نہیں ہوتا کہ ہماری دعایں قبول ہوں گی کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی غافل دل کی دعاوں کو نہیں سنتا جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں میں آپ سے بات کر رہی ہوں آپ کا دھیان کہیں اور ہو آپ کو میں گارنٹی دے سکتی ہوں کہ میں آپ سے دوبارہ پلٹ کے بات نہیں کروں گی کیونکہ میرے اندر ایک different قسم کی جو ہے کیفیت آ جائے گی کہ جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو آپ کا دھیان کہیں اور ہے میں بول آپ سے کچھ نہیں ہوں آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا ہے تو جائے میں آپ سے بات نہیں کرتی یہ تو ہم جیسے بندوں کا یہ معاملہ ہے اللہ تو غفور الرحیم ہے لیکن اللہ تعالیٰ بھی اللہ کی رحمت بھی انہی لوگوں کے لئے ہے جو اس کی رحمت کی عزت کرتے ہیں جو اس کی رحمت پر یقین رکھتے ہیں بھروسہ کرتے ہیں اور دھیان دل یعنی ہر چیز اللہ کی طرف راغب کر کے اپنے آپ کو پھر دعا مانگتے ہیں اب جان لیتے ہیں کہ دعا کرتے وقت کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے دعا کرنے سے قبل وضو کر لیا جائے پھر قبلہ رخ ہو کر عدب سے بیٹھ کر دعا مانگی جائے دعا شروع کرنے سے قبل اللہ کی جانب لو لگائیے دل کو حد امکان خیالات غیر سے پاک رکھنا چاہیے حضا کو آجزی والا بنا کر اللہ کے آگے پیش ہونا چاہیے حدیث میں آیا ہے کہ اپنے رب کو رو کے گریازاری کر کے مناؤ حضرت عباس سے مروی ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ان نے ارشاد فرمایا کہ ہاتھ اٹھا کر اس طرح دعا مانگا کرو کہ ہتیلیاں کا جو رخ ہے ہتیلیاں کا جو رخ ہے وہ سامنے ہو اور ہاتھ کندوں کے برابر ہوں پھر اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد و سینہ بیان کرو یعنی آیت القرصی بہترین ہے حمد و سینہ بیان کرنے کے لئے اور جو بھی آپ کو الفاظ جو ابھی آپ کو کلمات ملتے ہیں جو حدیث ثابت ہیں وہ پڑھ لیا کریں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو پھر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ میرے اچھے اچھے ناموں سے مجھے پکارو تو ان کی صفات کا واسطہ دیتے ہوئے اپنے نیک عمال کا واسطہ دیتے ہوئے اپنی حاجت اللہ کے آگے پیش کرنی چاہیے جیسے حاجت ویسے ہی وسیلہ ان سب ناموں کا جیسے مثال کے طور پر یا رزاقو یا رزقنی یا رحمانو ارحم نہیں آجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ اللہ سے یقین کامل یقین کے ساتھ دعا مانگے آخر میں اپنے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں کو اپنے مو پر پھیرنا بھی سنت ہے اور آمین کہنا بھی سنت ہے اور دعا آہستہ آہستہ مانگنی چاہیے چیخ کے اور زور زور سے آواز میں دعا نہیں مانگنی چاہیے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری شہرک سے ایک لادہ قریب ہے وہ ہماری آہستہ آوازوں کو بھی سنتا ہے وہ ہمارے دل کی آوازوں کو بھی سنتا ہے اب آخر میں میں آپ کو بتاؤں کہ کس کس وقت جو ہے وہ دعایں قبول ہوتی ہیں ان سب چیزوں کو آپ نے مدد نظر رکھنا ہے اس لئے آپ کو اللہ کے نام حفظ کرانے سے پہلے دعا کے عداب بتائے گئے ہیں ان سب کو ملہوز خاطر رکھتے ہوئے آپ نے دعا مانگنی ہیں آئیے جانتے ہیں کہ کون کون سے اوقات میں دعایں قبول ہوتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اس لئے بہتر ہے کہ سجدے میں دعا مانگی جائے بارش کے وقت رات کے آخری پہر یعنی تحجد میں ازان اور اقامت کے بیچ میں جمعہ کے دنیں ایک ایسی گھڑی ہے جس وقت دعا قبول ہوتی ہے اور وہ گھڑی علماء فرماتے ہیں جلدی قبول ہوتی ہے چاہے وہ رات کو کرے چاہے وہ دن میں کرے اللہ سبحانہ وآلہ اس کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں زمزم پیتے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں حدیث کے الفاظ ہیں جو زمزم کو جس نیت سے پیے گا اس کو ویسے ہی شفا ہوگی اور موس امپورٹنٹ اللہ سبحانہ وآلہ کے اسم عاظم ہیں جن کو پڑھ کے اور جن کے ساتھ دعا مانگی جائے تو وہ کبھی رد نہیں ہوتی ہے دعا ضرور قبول ہوتی ہے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم آپ کو اسم عاظم کے بارے میں بتائیں گے اب تک کے لیے جو آپ کو سکھایا ہے ان کو توجہ سے اس پر عمل کیجئے گا اور انشاءاللہ دعا کیجئے گا کہ اللہ سبحانہ وآلہ ہمارے سفر کو آسا بنائے اور ہماری ہر جائز خواہش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمینی رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ